تو مسلمان یوروپ میں گئے یوروپ میں انہوں نے حکومت ہے یہ شاہن ہے شاہن حکومت ہے ایسی حکومت ہے کہ یوروپ دیکھتا ہے آج بھی ان حکومتوں بتائیے اگر مسلمان ٹیورسٹ ہوتے ہیں تو یہ جب بربرس نکل کر مراکو سے مراکس سے نکل کر سپین پہنچیں تو پہنچنے بعد کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے سپین کے ساتھ حال برباد کر دینا چاہیے تھا سپین کی حکومت 900 سالوں تک مسلمان چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں دوسروں کی حکومت جن کو مارنے آئے تھے وہ اور ایسی حکومت کہ وہاں کے لوگ بل رہے ہیں بلکہ بلا رہے ہیں دعوت دینے والی خود غیر مسلم تھے وائیکنگ حکومت تھی حکومت سے وہ عوام پریشان تھی ان کے ٹیکسس سے پریشان تھی مسلمان جو بربر وہاں کی قومت تھے ان کو دعوت دی کہ بھائے آپ آئیے وہاں سے مسلمان ان کے دعوت نہ ان کے ڈیفنس کے لئے پہنچے اس کی بات وہ لوگوں نے کہا آپ کی بس سلاحیت آپ ہی حکومت کیجئے چار سے پانچ سال دس سال کے اندر پورا جو پورتگال جس کو آج بولتے اور سپین جس کو آج بولتے پورا مسلمانوں کے انڈر تھا سیوائے اوپر کا میڈریٹ جو سب سے ٹاپ والا ایک کونہ حصہ ہوتا بج گیا تھا بہرحال ہوتا نہیں بچ جاتا باقی پورے سپین میں حکومت کے مسلمانوں ہیں سپین سے نکل کے وہ فرانس تک چلے گئے مسلمانوں کی فرانس میں کئی کولونیز رہی اس کے لئے اٹلی میں رہی کئی جگہ بہرحال اب تاریخ لمبی تاریخ مسلمانوں کی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے تو مسلمان نو سو سال تک اس پین میں کیوں رہے اور کچھ کیوں نہیں کیا کچھ کیوں نہیں کیا پورٹی نائنٹی ٹو میں مسلمان وہاں سے نکلے اور داخل ہوئے تکتے ہیں ابتدائی دور میں سمجھو آٹھوی صدی کے ابتدائی پہنچ گئے ساتھوی صدی کے بعد بلکہ سکسٹین سمجھو سکس تھرٹی ٹو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفاد ہوتی ہے ففٹی گئرز کے اندر مسلمان ہاں پہنچے ہیں مطلب ساتھوی صدی کا اب یہ خاتمہ بھی نہیں ہوا تو مسلمان پہنچے ہوئے تب سے لے کر جو ہے چودھوی صدی کے آخر تک آٹھ سو سے نو سال حکومت کی ان نو سو سالوں میں کتنے اسپینیوں کو مارا انہوں نے اگر یہ ٹیرریسٹ تھے تو